بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو آپ سب دوستوں کا کیا لجی امید کرتا ہوں سب دوست ہی گوں گے خیریت لیوں گے آج یہ ویڈیو ہے کہ وزر ویزا کے حوالے سے یو اے وزر ویزا کے حوالے سے کیا لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے میں نے کچھ دن پہلے یہ ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی جس میں میں نے مکمل بتایا تھا کہ وزر ویزا جو ہے وہ ابھی ان دنوں یو اے کا لگ رہے اگر آپ اپلائے کریں گے تو آپ کا وزر ویزا جلدی نکل کے آئے گا لیکن ساتھ ہی ساتھ میں میں نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ اگر آپ وزر ویزا پہ یو اے کردر جواب کریں گے تو آپ کے لیے بہت بڑی پرابلم بن سکتی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں کو یہی بڑھوں گا کہ جو بھی دوست میرے چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور درمنٹس میں جو بھی آپ کا سوال ہے جو بھی آپ کوئی سکتے ہیں جہاں تک بات کریں گے یو اے وزر ویزا کے حوالے سے کیا لیٹس اپ ڈیٹ ہے تو یو اے وزر ویزا جو ہے وہ نکل رہے ابودابی کے سسٹم پہ بھی اور دبائی کے سسٹم پہ بھی پچھلے دنوں دبائی کے سسٹم پہ کچھ مسئلہ بن رہا تھا لیکن اگر آپ ان دنوں وزر ویزا پلائے کرتے ہیں تو آپ کا وزر ویزا ایزیلی نکل کے آگا اس میں کسی طرح کا کوئی پرابلم جو ہے وہ نہیں فیس کرنا پڑے گا اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وزر ویزا جو ہے وہ ہمارا ریجیکٹ ہو جاتا ہے انڈر پرسیڈ میں چلا جاتا ہے میں نے ان سے متعدد مرتبہ اپنی ویڈیو میں بھی بولا ہے اور ان کو پرسنل جب وہ ٹیکس کرتے ہیں یا کمنٹس کرتے ہیں اس میں بھی میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ آپ اپنے ٹریبل ایجنٹ سے پوچھا کریں کہ وزر ویزا ریجیکٹ ہونے کی ریزن کیا ہے جب تک کسی بندے کو ریزن نہیں آپ بتائیں گے تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا وزر ویزا ان دنوں ریجیکٹ نہیں ہونے چاہیے نہیں ہو رہے لیکن کچھ ریزن ایسی ہوتی ہے کہ کچھ بین سٹیز بھی ہیں کچھ لوگ بلیک لسٹ ہوتے ہیں کچھ لوگ انٹری بین ہوتا ہے ان کا بھی نہیں نکلتا اور کچھ لوگ جن پر فائن ہوتا ہے اوور سٹیز رہ رہے ہوتے ہیں ان کا بھی نہیں نکلتا اس لئے آپ اپنے ٹریبل ایجنٹ سے پوچھا کریں کہ مسئلہ کیا ہے جس کی ویزر ویزا ریجیکٹ ہو رہا ہے یا نہیں نکلا تو پھر اس پر بات کی جا سکتی ہے کہ یہ پرابلم کا کیا حال ہے اب بات کرتے ہیں کہ جو لوگ وزر ویزا پر جاپ کرتے ہیں ان پر بہت زیادہ فائن ان دنوں یوں ایمن ڈالے جا رہے ہیں تچھلے دنوں کچھ جگہ پر جو ہے وہ وزر ویزا پر لوگ جاپ کرنے والے پکڑیں گے اور ان پر بھاری فائن ڈالا گیا بہت زیادہ فائن ڈیا گیا اس لئے وزر ویزا پر آپ کام نہ کریں اپنی کمپنی کو جلدی سے یہ کہیں کہ ہمارا ویزا جو ہے وہ امپلوئیر ویزا جو کہ ورک ویزا وہ نکلوائیں اگر وزر ویزا پر آپ کام کرتے وقت پکڑے جاتے ہیں تو آپ کے بہت زیادہ فائن ہوگا اور ان دنوں بہت زیادہ سکتی ہے تو میں امید کرتا ہوں یہی آج کی ویڈیو تھی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں جو بھی دوست میرے چینل پر نئے چینل پر سبسکرائب کریں مزید اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو بلیچر پونٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں یہ بات آپ نے گوھر کرنی ہے کہ ویزر ویزا پر اب آپ نے کام نہیں کرنا یہ بہت ہی آپ کے لئے مشکل بن سکتی ہے اللہ حافظ